ہلو اینڈ ویلکم ٹو میسٹر وولی لان اینڈ آن لائن میسٹر وولی ڈاٹ کوم میں آپ سب کا خسامدید آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ آپ ایک نیا ایمیل ایڈریس جو آپ نے بنایا ہے جس طرح ہم نے پیچھلے ویڈیو بھی سیکھتا کہ آپ ایک نیا ایمیل ایڈریس کیسے بنائیں گے ابھی اس ایمیل ایڈریس کو بنانے کے بعد جیسے ہم ایک ایمیل ایڈریس بنائیں گے تو ہم اس کو براوزر میں ڈریک یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ موبائل فون میں جو آپ کا سمارٹ فون ہے انڈرویڈ سمارٹ فون اس میں بھی جیمیل کا ایک ایپلکیشن ہوتا ہے جس طرح آپ کو نظر رہا ہے یہ جیمیل اگر یہ نئی بھی ہے تو آپ پلی سٹور سے اس کو ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے موبائل میں وہ میل کیسے سٹ اپ کریں گے اور یوز کیسے کریں گے اس کے لئے for first of all ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیمیل کا ڈاؤلوڈ کریں ڈیمیل کا ڈاؤلوڈ کرنے کے لئے ہمیں پلی سٹور میں ایکسس چاہیے کہ ہم پلسٹور کو ایکسئر کریں اورßeärt میں ڈاؤلوڈ کریں صرف ڈیمیل کے لئے نہیں کتنے میں کوئی بھی ابلکسٹور سے ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اس طرح اب چلیر ہے اس پر کلک کریں گے اس ٹول پر کلک کریں گے تو وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا لیکن پلی سٹور کو ایکسس کرنے کے لیے جیسے ابھی ہم ایک نیا موبائل use کریں گے یا کوئی فریش موبائل ہے ہمارے ساتھ جو آلڈی ریسیٹ ہو گیا ہے اس کا کم نی ریسیٹ ہوا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں جب آپ جی میل کو فرسٹ ایکسس کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ایمیل ایڈریس جو ہم اپنے موبائل کے سیٹنگ میں جا کے وہ ایمیل ایڈریس اپنے موبائل میں لاغ ان کریں گے اور فیڈ کریں گے اس کو لاغ ان کرنے کے بعد ہم بلی سٹور کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں ہم اپلکیشز بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم میل کو بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور جو بھی ہمارا ڈیٹا ہوگا ہماری ہسٹری ہوگی وہ سارا کا سارا اس ایمیل میں سٹور ہوگا تو اس کے لیے کیا کریں گے ایمیل تو ہم نے آلڈی بنایا فرسٹ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ابھی ہم اس ایمیل کو سیٹ اپ کریں گے اپنے موبائل میں اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہم انڈرویڈ موبائل کے سیٹنگز میں جائیں گے جس طرح یہ آپ کو سیٹنگ نظر آ رہا ہے یہ والا یہ سیٹنگز آپ سے ڈونڈنا ہے آپ کے اپلکیشنز میں آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے ٹھیک ہے سیٹنگز میں آپ جیسی جائیں گے ادھر آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا اکاؤنٹس ایڈ بیک اپ کا یہ والا ٹھیک ہے تو آپ نے اس پر کلک کر رہا ہے جیسی آپ اکاؤنٹس ایڈ بیک اپ پر کلک کریں گے اس میں آپ کے ساتھ سامنے کچھ آپشنز آ جائے گی اکاؤنٹس بیک اپ اینڈ ریسٹور سمسنگ کلاود سمارٹ سویچ وغیرہ وغیرہ یہ سب ہماری کام کی چیزی نہیں ہے ہم ان کو فور ڈا ٹائم اگنور کرتے ہیں ہم جائیں گے اکاؤنٹس میں اکاؤنٹس میں جیسی ہم جائیں گے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی آپ کے اکاؤنٹس میں نہیں ہوگا کیونکہ میں اس موبائل کو یوز کر رہا ہوں میرے سارے اکاؤنٹس میں لوگ ان ہے لیکن آپ ایک فریش موبائل یوز کر رہے ہو اس میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ کو نظر آئے گا ایڈ اکاؤنٹ کا بٹن ایڈ اکاؤنٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ ایڈ اکاؤنٹ پر جائیں گے آپ کے سامنے کچھ اور آپشنز آ جائیں گی آہ یہ کچھ کوئی بھی آپشن آپ کے موبائل میں یہ سارے آپشنز نہیں ہوگی کچھ آپشنز ہوں گی ٹھیک ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے ڈونڈنا ہے گوگل گوگل کا آہ جو ہے بٹن آپ نے ڈونڈنا ہے جس طرح یہ ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ گوگل پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آہ یہ سکرین نہیں اوپن ہوگی کیونکہ میری ایکسر سیکیورٹی ہے آپ کے سامنے کچھ آہ ایک تھوڑا ویٹ کریں آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ کی سکرین آ جائے گی ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے بسکلی کہ آپ نے اس میں آہ وہ ای میل ایڈریس آہ لاغ ان کرنا ہے جو ہم نے آل ریڈی آہ بنایا تھا فرس ویڈو میں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس آہ ای میل ایڈریس کو ادھر ٹائپ کریں گے اور اس کا گے لیکن میں نے خیال میں اس کو اس میں ایڈ کیا ہے میں پہلے اس کو ج Daisکو کو جہتا ہوں آپ یہ بھی جان لیں گے کہ آپ آہ 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 اب چار پھانچ آہ ای میل ایڈر سکو بھی ایڈریس کر سکتے reuse کر سکتے ہیں تو ادھ میں سے اگر آپ کو کسی ای ای میل ایڈریس کو جمیورو کرنا ہے آپ میں موبائل موبائل سے یا آپ موبائل کسی اور کو دی رہے ہے یا آپ میں موبائل کو بیجنا ہے تو opنا ایمیل ایڈرس لازم اس سے ریموو کرے کیونکہ آپ کا سارا ڈیٹا اس ایمیل ایڈرس میں سٹور ہوا ہوتا ہے تو ابھی بھی آپ کو بتاؤ کہ آپ ایمیل ایڈرس ریموو کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو سمجھا جائے گی پھر ہم اسی کو دوبارہ ایڈ کریں گے تاکہ آپ کو ایڈ کرنا بھی سمجھا جائے ٹھیک ہے تو ریموو کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم اسی پر کلک کریں گے جیسے یہ والا مجھے ریموو کرنا ہے محمد والی کیتری ایڈ جیمیل ڈوٹ کام اس پر میں کلک کروں گا اس کے نیچے ریموو اکاؤنٹ کا بٹن ہے اس پر میں کلک کروں گا اور آر اکاؤنٹ پر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ اس سے ریموو ہو گیا ٹھیک ہے ابھی مجھے اس میں اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے جس طرح ہم سٹارٹ میں کر رہے تھے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سیٹنگ میں جائیں گے آہ اس میں اس کے بعد اکاؤنٹ بیک اپ میں جائیں گے اس میں اکاؤنٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے سب سے نیچے ایڈ اکاؤنٹ کا بٹن ہے اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے اس لینا آئے گی اس میں ہم گوگل پر کلک کریں گے گوگل پر کلک کرنے کے بعد آہ 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 گوگل پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے آہ یہ سکرین جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی آہ یہ والی ٹیک ایس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ ایمیل ایڈرس لکھنا ہے جس کو ہم ایڈ کر رہے ہے وہ ہے آہ محمد والی آہ محمد والی آہ کے ایتری یہ ہمارے ایمیل ایڈرس ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈ جی میل.com لازم انٹر کرنا ہے کیونکہ جب تک ہم انٹر نہیں کریں گے ہمارا ایمیل ایڈریس انکمپلیٹ ہے تو ایڈ جی میل ایڈریس ایڈ جی میل ڈوٹ کوم یہ ایڈ کرنا ضہوری ہے یہ ہم نے ایڈ کر دیا اس کے پاس ہم نیکسٹ کریں گے جیسی ہم نیکسٹ کریں گے اچھا یہ ہم نے طولہ سپیلنگ غلط لکھا ہے یہ ادھر جیسی ہم نیکسٹ کریں گے تو ہمارے سامنے دوسری سکن اپن ہو جائے گی اس میں ہم اس کا پاس ورڈ لکھیں گے جس طرح اس کا پاس ورڈ ہے ایسی ڈیمو اکاؤنٹ ہے ریل نہیں ہے اس لئے میں آپ سب کے سامنے پاس ورڈ بتا رہا ہوں ابھی ہم نے پاس ورڈ ٹائپ کر دیا یہ ڈوٹس پہ ہے ابھی ہمیں کیا پتا چلے گا کہ یہ صحیح ٹائپ کیا یا غلط ٹائپ کیا تو اس کے لئے یہ رائٹ سیڈ پر جو آنگ بدھی ہے جس پر ایسے لکیر ہے اب اس پر کلک کرو گے تو وہ پاس ورڈ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب یہ ہم نے صحیح ٹائپ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ کریں گے جیسی نیکسٹ کریں گے یہ ٹرمز اور کڈیشن کا پیج ہے اس کو آپ نے اگری کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا آپ ویڈ کریں گے یہ لوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسی یہ اپلیڈ ہو گیا اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ یہ چیکنگ انفو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب کی اکاؤنٹ ایڈ ہو گیا ابھی ہم چیک کریں گے کہ وہ اکاؤنٹ اس میں ایڈ ہوا ہے کی نہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے آپ کی سکرین میں یہ کچھ بھی شو دی ہوگا آپ کی سکرین میں صرف وہی اکاؤنٹ شو ہوگا جو آپ نے ایڈ کیا ہے جس طرح یہ والا ہے محمد والی کی تری ایڈ جی میل ٹوٹ کوم یہ ادھر ایڈ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کی اکاؤنٹ ایڈ ہو گیا اس کے لئے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے جی میل میں جی میل کا جو اپلکشن ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جی میل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ترڈ نمبر پر کروم کے بعد اگر آپ کے موبائل میں یہ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں گے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں پلے سٹور سے کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے پلے سٹور پر ہم جائیں گے پلے سٹور میں جانے کے بعد جو پلے سٹور کا میل سکرین ہے وہ کچھ کچھ اس طرح ہو ہوگا جب آپ فرس ٹائم اس کو یوز کریں گے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اوپر لیف سائٹ پر یہ تین ڈیش اس ہے اس پر آپ کلک کریں گے ادھر جو ہے آپ کے سامنے کچھ اس ٹائب کی سکرین شو ہوگی اس میں کیا کریں گے آپ جہاں ہی مسٹر والی لرن ان آن لائن لکھا ہے ادھر لکھا ہوگا سائن ان یا ایڈ اکاؤن ٹھیک ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کے سامنے اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ شو ہو جائے گا کہ کون سا اکاؤنٹ ہے میں نے تو کافی اکاؤنٹ سے لوگ ان کیا ہے لیکن آپ کا ایک ہی ہوگا اب وہ اکاؤنٹ شوز کر لیں گے جو ابھی اپ دیں فریش اس میں انٹر کیا ہے جیسے اس طرح ہے محمد والی کی تری سب سے اینڈ میں ہے اس پر میں کلک کروں گا تو یہ توڑا لوڈ کرے گا اور اس کے بعد یہ اس کے لیے جا جائے گی اس کا مطلب آپ کی اکاؤنٹ ایڈ ہو گیا ہے آپ اگر ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو اوپر ہی ڈیش اس پر پھر کلک کریں یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ آیا ہے محمد والی یہ میرا اکاؤنٹ ایڈ ہو گیا ہے اس میں ٹھیک ہے ایڈ ہونے کے بعد آپ اس سے کوئی بھی اپلوکیشن ڈاؤنٹ کر سکتے ہیں جو فری ہے جیسے مطلب یہ ایڈ والپول ہے فر ایکسیبل میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس ٹال پر کلک کروں گا یہ ڈاؤنٹ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی یہ ڈاؤنٹ کی طرح ٹیم لیتا ہے جس سے رہ دی کے ڈ والپول ڈاؤنٹ سٹارٹ ہو گئے ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے میں اس کو کیسل کرتا ہوں جیسے کوئی اپلوکیشن ڈاؤنٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو اوپد کر سکتے ہیں اگر آپ کے موبائل میں جی میل ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ اس سرچ میں آئے اگر جی جی میل نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ سرچ میں آئے سپ لی اور ادھر جی میل لکھ لیں اور سرچ کریں جیسی آپ سرچ کریں گے جی میل کا آئے گا ادھر اور ہی اوپن کی جگہ اسٹرول لکھا ہوں گا آپ اسٹرول پر کلک کریں وہ جو ہے اسٹرول ہو جائے اکان کے موبائل میں جی میل اسٹرول کرنے کے بعد آپ جی میل کا اپلوکیشن ادھر ڈوٹنگے کی کدھر پر ہے آپ کی موبائل میں ہی کسی جگہ پر وہ ہوگا یا نورمالی یہ جو گوگل لکھا ہے اس کے فولڈر کے ادھر جی میل کا آئے اپلوکیشن ہوتا ہے آپ اس میں جائے جی میل کو جو ہے اوپن کریں جب آپ جی میل اوپن کریں گے تو اس ٹائپ کی سکرین آپ کے سامنے شو ہوگی اور شاید یہ سکرین شو نہ ہو کیونکہ اس میں میں اولادی لوگن ہوں تو آپ کیا کریں گے سی بلی ان جیسی اس پر کلک کریں گے ادھر سے آپ اپنے جی میل کے سارے سیٹنگز کو جو ہے اکاؤنٹس کو یا آ فولڈرز کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب اس طرح کا آپ کے سامنے شو ہوگا جب آپ جی میل لوگن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو جی میل آٹومیٹکلی اس میں لوگن ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ادھر سے ایڈ کیا ہے اگر لوگن نہ بھی ہو تو آپ کے سامنے سائن ان یا ایڈ اکاؤنٹ کو آپ اس پر جیسی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا اکاؤنٹ شو جائے گا کی کس اکاؤنٹ سے آپ لوگن کرنا چاہتے ہیں آپ سیمبلی اس اکاؤنٹ پر کلک کریں جس طرح اینڈ میں محمد ولی ہے اس ور میں کلک کروں گا تو یہ اکاؤنٹ اس میں لوگن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں کوئی بھی میل نہیں ہے اس لئے ہمیں کوئی میل دکھا نہیں رہا اور اس کی جو سارے فولڈرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سوچل اور پروموشنز اور ان باکس وغیرہ جتنی بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم ایک نئی جی میل کو اپنے موبائل میں لوگن کریں گے اور جی میل کو جو ہے ایکسس کریں گے اور پلی سٹور کو ایکسس کریں گے یہ بہت ضروری ہے اگر اس جی میل کی ڈیفورٹ اپلکیشن کی علاوہ آپ کوئی اور اپلکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا شاہد ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح مطلب ایمیل کی بہت سے اپلکیشن ہے آپ ایمیل اس میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ سارے اپلکیشن جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنے جی میل کو ایکسس کر سکتے ہیں میرا فیورٹ جو ہے وہ ہے مائی میل ایمیل فور ہوت میل اینڈ جی میل اس اس کو اگر آپ اسٹرول کریں گے یہ توڑا یوزر فرینلی بھی ہے فاسٹ بھی ہے اس میں آپ کئی زیادہ ایمیل جو ہے وہ آہ ایکسس کر سکتے ہیں اٹھا ٹائم ٹھیک ہے جس طرح اب یہ جی میل ہے ہمارا اس میں میں نے کافی سارے اکاؤنٹ لوگ ان کی ہے تو اس کے لئے میں یہ آہ آہ رائٹ سائٹ پر جو ایملکہ اس پر کلک کروں گا اس پر کلک کرنے کے بعد میرے سامنے سارے اکاؤنٹ میرے شو ہو جائیں گی کہ کون کون سے اکاؤنٹ سے میں لوگ ان ہوں آپ کوئی بھی اکاؤنٹ اسے کر سکتے ہیں جیسے میں میں سیڈلل پر کلک کروں گا توumbling آگا ہے میرے سامنے یہ میں اکسس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے. دوسرا جو میرا لوگ ان کاؤنٹ اکاؤنٹ اس کو بھی میں اکسس کر سکتا جیس طرح یہ پر ہی ہے اس کو میں کلک کروں گا یہ بھی میرے سامنے آگا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کافی سارے اکاؤنٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں لیکن میں سیڈرنی کروں گا ایک ہی ایکسسات اکچس Turk کریں وہ بہتر رہے گا 금 یہ تھی آج کی ویڈیو کیا آپ ایک ایمیل ایڈریس کو کیسے لوگ ان کریں گے اپنے موبائل کے سیٹنگز کی تو اکاؤنٹس کی سیکشن سے اور جیمیل کیسے سیٹ اپ کریں گے اپنے موبائل میں اور پلی سٹور کیسے ایکسیس اور یوز کریں گے امید ہے آپ کو اچھے لگی ہوگی یہ ویڈیو اور اگر اس ویڈیو پر کوئی ٹیکنکل چیز پر آپ نہیں سمجھے ہو یا کوئی پروبلم ہو تو کارن لے دیچے کمینٹ سیکشن میں اس کو مینچن کریں یا ہماری مین سائٹ جو ہے جو آپ کی سکرین پر ہے بھی شو بھی ہو رہی ہوگی www.misterwellie.com اس سائٹ پر آپ جائیں اور ادھر اپنا اکاؤنٹ بنائیں اس کو ایکٹیویٹ کریں اس کو ویریفائی کریں آپ در پروفائل کمپلیٹ کریں اور پھر آسک اکویشن کی بٹن پر کلک کریں اور اپنا جو کویشن ہے یا پروبلم ہے وہ ادھر بوسٹ کریں ہمارے ایکسپرٹس اور میں خود آپ کو ڈیپلی جو ہے ڈیٹیل سے بریف کریں گے گارڈ کریں گے آپ کو اور باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اس چینل کو آگے شیئر بھی کریں لایک سبسکرائب بھی کریں اگر آپ لیٹس نوٹفیکیشنز یا اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کے لیے اتنا کافی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ